سونی پت نیشنل ہائیوے بیسوہ مل سے بہدرگڑ جانے والے سٹیٹ ہائیوے پر بگڑے حالات لوگوں کے لیے مصیبت بن گئے ہیں ہائیوے کی بلحالی سے غصہ ہے لوگوں نے سر پر کالی پٹی بان کر سرکار اور پرشاستن کے خلاف جم کر روش جتایا لوگوں نے لوگ سبح چناؤں میں مدان کا بہشکار کرنے کی چیتاؤں نے بھی دی یہ ہے نیشنل ہائیوے سونی پت سے باترگڑ جانے والا سٹیٹ ہائیوے جس مارک سے پرتے دن ہزار وہن گزرتے ہیں اور بیس سے بھی ادھیک گاؤں اس ہائیوے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اب اس ہائیوے کی حالت اتنی دینی ہو چکی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گھٹنوں سے بھی ادھیک گندہ پانی بھرا ہوا ہے اور اس پانی میں گرامن اتر کر پرشاستن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آخر یہ مارک کب تک بن کر تیار ہوگا جبکہ اس ہائیوے کے بننے پر پہلے ہی سرکار نو کروڑ چین سٹھ لاکھ روپے کی بھاری بھر کم راشی خرچ کر چکی ہے اس کے باوجود یہاں کے حالات میں کوئی صدھار نہیں ہوا ہے یہاں اسٹریٹ ہائیوے پر دو سے تین فوٹ تک پانی پچھلے کئی مہینے سے بھرا ہوا ہے اور یہاں پر لوگ ہاتھوں میں بینر پوسٹر لے کر ووٹ نہیں ڈالنے کی باز بھی کر رہے ہیں اور چناؤں کا بحشکار کرنے کا من بنا چکے ہیں گرامنوں کا کہنا ہے کہ اگر روڈ نہیں تو ووٹ نہیں اسٹریٹ ہائیوے کی بدحال حالت کو صدھارنے کو لے کر پہلے بھی کرامین سی ایم وینڈو سے لے کر پشاہ سن تک کوہار لگا چکے ہیں لیکن نو کروڑ روپے کی رہاشی آخر گئی کہاں اس کا کسی کے پاس کوئی چواب نہیں ہے سونی پسے شام وشش کی ریپورٹ یہ جی یہ بادوگر سٹیٹ آئیوے ہے دو سال سے سبھی اچھ ادھکاریوں کئی بار ہم نے لکھیت سکایت دیئے سی اے وینڈو کے بھی اور نشین گڑکری کا پورٹل ہے ہر پتر بھی کئی بار کمپلن لگا چکے ہیں یہاں کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہم یہاں کے آٹھ لوگ آؤں نے پنچات نے مل کے فیصلہ لیا ہے کہ ہم لوگ سبح چناؤں کا بحشکار کریں گے روڈ نہیں تو ووٹ نہیں روڈ کی بہت باری سمجھے آئے جی یہاں پہ دو سال سے اس روڈ کی حالت بہت خراب ہے جس میں چارچار پھوٹ کے کٹے اور پانی بھرا رہتا ہے تو اب ہم نے جنتہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ سبح ایلیکشن کا بحشکار کریں گے اور ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ووٹ دینے کا جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا پرسازن ہماری سنتا ہی نہیں ہے پرسازن پڑا سو رہا ہے دو سال سے یہاں پہ بچہ سکول کے لیے مزدور ڈوٹی کے لیے نکلتا ہے تو روٹی سمیت پانی میں گر جاتا ہے بجروں کا اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں تو کس لیے ہم جو یہ بڑھ چڑھ کے ووٹ میں بھاگ لیں ہم نے ووٹ کا بحشکار اب کی بار لوگ سبح ایلیکشن کا بحشکار کر دیا ہے ہم ووٹ نہیں دیں دو سال سے اس ووٹ کی خستہ الٹ ہو رہی ہے موٹا پیسہ لگا کہ اس ووٹ کو بنا گیا تھا لیکن دو سال سے اس کی ہماری طرف سے لوگوں کو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے چنا ہوگا پوری طریقے سے لوگ سبح ایسکار کر رہے ہیں اس معاملے میں سپریٹینڈنگ انلینئر پبلک ہیلتھ کو میں نے کہا ہے کہ ایک بار معاملے کو دیکھیں کیا اس کے فیکٹس ہیں تو جو بھی اس کے فیکٹس سامنے آئیں گے اس پر اتھکاروائی کی جائیں